اسلام علیکم تمام سبسکرائبرز اور ویورز کو انفو پینل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چینل پر میں نئی نئی معلوماتی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں آج اسی سلسلے میں ایک نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کرتے جائیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہے مسجد اکسا کمپاؤن اور وارڈ سٹی آف اولڈ ییروسلم کے بارے میں ییروسلم بہت پرانا شہر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے پرانے شہر ایک کمپاؤن اس کے گرد تعمیر کر دیا جاتا تھا پھر گیٹس رکھ لیے جاتے تھے جیسے لاہور کا پرانا شہر ہے وارڈ سٹی ہے اس میں بھی مختلف گیٹس ہیں جیسے باٹی گیٹ ہے اور مطلب بہت سارے گیٹ ہیں تو اسی طریقے سے ییروسلم کا جو پرانا شہر ہے اس کے اندر بھی وارڈ ہے دیوار ہے اس کے چاروں طرف اور اس کے اندر مختلف گیٹ ہیں مسجد اکسا کمپاؤن میں بھی بہت ساری تاریخی مقامات ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور مسجد اکسا کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی میں آج انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کروں گا اس پکچر کو غور سے دیکھئے یہ پکچر مسجد اکسا نہیں ہے بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اکسا ہے حالانکہ یہ مسجد اکسا نہیں ہے یہ ڈوم آف راک ہے یہ ایک الگ سے ایک امارت ہے اس چار دیواری کے اندر جس کے اندر مسجد اکسا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں لیکن یہ گمبد سخرہ بھی اس کو کہتے ہیں یہ گولڈن اس کے اوپر یہ دیکھیں بنا ہوا ہے ڈوم تو اس لئے اس کو گمبد سخرہ بھی کہتے ہیں اور ڈوم آف راک بھی کہتے ہیں یہ دیکھئے یہ چار دیواری آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ میرے کرسر کو دیکھئے یہ دیوار ہے یہ دیوار ہے یہ کمپاؤنڈ ہے مسجد اکسا کا اس مسجد اکسا کے اندر ایک چیز یہ ہے یہ جو میں نے آپ کو امارت ابھی دکھائی تھی یہ اکسا کے اندرل امارت ہے یہ دیکھیں اس طرح مکونے ہیں یہ گھول نہیں ہیں اور اس کے اوپر یہ ایک جو ہے نا ٹوم ہے اس کے یہ ایک چیز ہے جو ہے کمپاؤنڈ کے اندر مسجد اکسا کا کمپاؤنڈ جو ہے مسجد اکسا ایک الگ سے امارت ہے اس کے اندر چلیئے میں آگے بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ جو میں نے چار دیواری لگائی ہے یہ دیوار ہے بسیکلی اس دیوار کے اندر یہ جو ہے یہ ہاتھا ہے کمپاؤنڈ ہے مسجد اکسا کا اس کے اندر یہ دیکھئے یہ دوم آف راک ہے یہ لکھا بھی ہوا دوم آف راک اور یہ دیکھیں مسجد براک یہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مراج پہ گئے تھے تو مکہ مکرمہ سے ان کو لے جایا گیا تھا مسجد اکسا وہاں آپ نے تمام انبیاء کے امامت کی تھی اور پھر وہاں سے مطلب آپ مراج پر تشریف لے گئے تھے تو یہ جگہ جہاں پر آپ کا براک باندھا گیا تھا اس جگہ پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے اور اس کو مسجد براک کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ وائٹ سی جی جو عمارت ہے یہ عمارت جو ہے یہ ایک میوزیم ہے جہاں پر تاریخی مقدس چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں مسجد اکسا کے بارے میں بھی کچھ چیزیں موجود ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھئے یہ ایک عمارت ہے یہ ایک اس کے اوپر گمبد ہے اس کو قبلی مسجد کہتے ہیں اور اسی قبلی مسجد کا دوسرا نام مسجد اکسا ہے مسجد اکسا صرف یہ والی عمارت ہے یہ اس کے ساتھ یہ میوزیم ہے اور اس کے ساتھ یہ براک مسجد ہے اور یہ پورا اس کا کمپاؤنڈ ہے اس میں اب مطلب درخت بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں مختلف امارات ہیں مختلف افسس بھی اس میں کچھ ہیں تو یہ آتا جو ہے مسجد اکسا کا اس کے اندر یہ ڈوم آف راک ہے مسجد اپراک ہے میوزیم ہے یہ ایک مسجد اکسا ہے جس کو قبلی مسجد بھی کہتے ہیں اور اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے یہ ڈوم آف چین ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کمپاؤنڈ کے اندر صرف مسجد اکسا نہیں ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں اور لوگ بہت سارا کنسابٹیے رکھتے ہیں کہ یہ ڈوم آف راک ہے یہ گمد سخرا جو ہے یہ شاید مسجد اکسا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ دیکھئے یہ مسجد اکسا ہے یہ مسجد اکسا کی الگ سے تصویر ہے یہ دیکھئے اس کے اوپر ایک گمبد ہے اور یہ اس کے گیٹس ہیں اس طرف سے انٹرنس ہیں اور یہاں باقعدے نماز ادا کی جاتی ہے یہ دیکھئے یہ مسجد اکسا ہے اس کی دوسر سے تصویر لی گئی ہے یہ مسجد اکسا ہے اس کے اوپر ایک ہی گمبد ہے یہ اور اس کے ساتھ یہ اس طرف انٹرنس کے بہت ساری گیٹھ ہیں یہ دیکھئے یہ ایک میں نے میپ آپ کو سمجھانے کے لیے مطلب میں نے یہ شو کیا ہے یہ وہ کمباؤنڈ ہے مسجد اقصہ کا کمباؤنڈ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا اس کے اندر یہاں پر یہ ڈوم آف راک ہے اور اس کے اندر یہاں پر یہ کبلی مسجد ہے یعنی مسجد اقصہ ہے اس کے ساتھ میوزیم ہے اس کے پاس مسجد براک ہے یہاں پر اور یہ ویسٹرن وال کہتے ہیں اس کو اس طرف یہ جو ہے یہ ویسٹرن وال ہے ویسٹرن وال سے اس طرف جو ہے باہر یہ چار رہائشی علاقے ہیں جس میں یہ مسلم کوارٹر ہے یہ جو گرین میں نے شو کیا ہے یہ جیلو جو شو کیا ہے یہ کرسچن کوارٹر ہے یہ آرمینین کوارٹر ہے یہ ریڈ والا اور یہ جویس کوارٹر ہے یہ بلو والا تو یہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اب یہ جو مسلم کوارٹر ہے یہاں کرسچن کوئی نہیں رہتا یہاں کرسچن بھی رہتے ہیں اور جیوز بھی رہتے ہیں یہودی بھی رہتے ہیں لیکن اکثریت یہاں پر مسلمانوں کی ہے اسی طریقے سے اس ایرے میں اکثریت کرسچنز کی ہے یہاں پر آرمینینز کی اکثریت ہے اور یہ جو علاقہ ہے جیوز کا یہ جو ہے یہاں پر یہودی اکثریت میں رہتے ہیں اب ایک اس پور جو ہے چاروں کوارٹرز کے باہر ایک اور دیوار ہے یہ دیکھئے یہ ایک دیوار تو یہ ہے اندر اس کے یہ آتا ہے مسجد اکثہ کا یہ روم آف راک ہے یہ یہاں پر مسجد اکثہ ہے اس کے ساتھ میوزیوم ہے یہاں پر مسجد براک ہے اس جگہ پر اور یہ ایک دیوار ہے باہر باہر اور یہ دیوار پھر چاروں کوارٹرز کے باہر پوری دیوار بنی ہوئی ہے یہ جناب اولڈ سٹی آف یورشیلم ہے یورشیلم کا یہ پورا شہر اتنا ہی ہوتا تھا اس کے اندر یہاں پر یہ چاروں کوارٹر جو ہیں یہ آبادی ہوتی تھی اور یہ مسجد اکثہ کا آہاتہ ہوتا تھا اور یہ جو چاروں طرف دیوار بنی ہوئی ہے اس کے اندر مختلف گیٹ ہیں دیکھئے یہ گیٹ ہے یہ گیٹ ہے یہ گیٹ ہے اس میں تقریباً آٹھ گیٹ ہیں جو انٹرنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں بہت سارے گیٹ اس میں بند بھی کیے ہوئے ہیں اب اسرائیل نے کیونکہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے اس کے قبضہ ہے اس پر تو لیکن زیادہ گیٹ جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں جہاں پر اکثر لوگوں کے انٹرنس ہوتی ہے تو یہاں پر مسجد میں جانے کے لیے ایک یہ گیٹ ہے یہاں پر اس طرف زیادہ گیٹ ہے اس طرف اس ڈریکشن میں یہاں پر گیٹ ہے اور ایک گیٹ یہ والا ہے یہ دیکھئے یہاں پر یہاں سے آپ کمپاؤنڈ میں داخل ہو سکتے ہیں مسجد اکسہ کے تو یہ ہے جناب والد سٹی آف اول جیرسولم مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور مسجد اکسہ کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو گئی ہوں گی مسجد اکسہ ایک الگ مسجد ہے اور اس کا کمپاؤنڈ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اس کمپاؤنڈ کے اندر تقریباً چار لاکھ لوگ نمال پڑ سکتے ہیں اس کے اندر ہی ڈوم آف راک ہے اس کے اندر ہی ڈوم آف چین ہے اس کے اندر اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں اس پر میں انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا فیل وقت یہاں پر میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور مجھے سپورٹ کریں علم کو پھیلانے میں میری مدد کیجئے اور اس انفو پینل کو جاتے جاتے ہیں سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو